معاہدہ کوچک کناری روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان 21 جولائی 1774 عیسوی کو تیہ پانے والا ایک معاہدہ جو بلغاریہ میں کوچک کناری کے مقام پر تیہ پایا معاہدہ بلغاریہ کے بعد کئی سال تک تو عثمانی سلطنت کی مخالفت قوتیں آپس کے جھگڑوں میں الجی رہی اس لیے عثمانی اور ہمسایہ سلطنتوں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوئی لیکن پھر بھی روس نے سلطنت کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھی سلطان مصطفیٰ سالس کے دور میں روس کی کارروائیاں ایسی تھیں کہ معاہدہ بلغاریہ کی خلاف ورزی پر عراقین سلطنت کے مشورے کے بعد مجبوراً عثمانی سلطان مصطفیٰ سالس کو روس کے خلاف سترہ سو ارسٹھ عیسوی میں اعلان جنگ کرنا پڑا جنگوں کا سلسلہ جاری رہا اس سلسلے میں ابتداء میں ترکوں کو فتح ہوئی لیکن پھر شکست سے دوچار ہوئے اور روس عثمانی مقبوزات میں موجود کئی کلوں پر قابض ہو گئے مصطفیٰ سالس کے آخری دور میں سترہ سو تہتر عیسوی میں بھی روس اور عثمانی فوجوں کے درمیان کئی مارکے ہوئے جن میں کبھی ایک فریق کو اور کبھی دوسرے فریق کو کامیابی ہوتی رہی سلسلے جنگ ابھی جاری تھا کہ مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ترک اب جنگ کے اس سلسلے کا خاتمہ چاہتے تھے جبکہ نئے سلطان عبد الحمید اول اور فوجی افسران کی خواہش بھی یہی لیکن علماء کی ایک جماعت اس کے حق میں نہ تھی کہ جنگ ختم کر کے سلطان تاتاریوں کو اپنی سیادت سے محروم کرتے ہوئے کریمیاں کے قلعے فروس کو دے دے کیونکہ یہ بغارشت کانفرینس کی شرائط تھی جس میں روس نے کہا تھا کہ اگر شرائط قبول نہ کرو گے تو جنگ جاری رہے گی سلطان عبد الحمید جب تخت نشین ہوئے تو روس پوری طاقت سے جنگ میں مشکول تھا سترہ سو چونتر عیسوی میں روسی فوجوں نے اپنے نئے جنرل کی قیادت میں ہر سوا کے مقام پر عثمانیوں سے جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی ترک صدر آزم کے پہنچنے سے قبل ہی اس نے پیش قدمی کی اور راستے ہی میں صدر آزم کی فوج پر حملہ کر دیا جس میں ترکوں کو شکست ہوئی اور روسی فوج نے مزید خطوحات کے لیے اپنے قدم بڑھائے اسی وقت یعنی چریکی بغاوت بھی ہو گئی اور حالات ایسے ہو گئے کہ ترکوں کو روس سے التوائے جنگ کی بات کرنا پڑی لیکن روس نے التوائے جنگ کی بجائے صلاح کی گفتگو کی پیشکش کی صدر آزم نے سلطان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد صلاح کی گفتگو کی پیشکش قبول کرتے ہوئے سلطنت کو وقلہ کو بھیجا روسیوں نے صلاح کے لیے بلغاریہ کے قصوہ کوچک کناری کے مقام اور 21 جلائی کی تاریخ کو تجویز کیا روس نے 21 جلائی کی تاریخ اس لیے مقرر کی کیونکہ معاہدے پرت بھی اسی تاریخ کو ہوا تھا جس میں روس کو سخت ذلت اٹھانی پڑی تھی اور وہ اسی روز دوسرا معاہدہ کر کے ذلت کے اصداق کو دھونا چاہتے تھے جبکہ مقام کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ ایک سال قبل روسی فوش کا ایک اہم جرنیل ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور وہ اس مقام پر اس کی یاد میں ایک یادگار معاہدہ کرنا چاہتے تھے معاہدے کی دفعات کچھ اس طرح تھیں کہ جنگ کے دوران روس کی فوجوں کے قبضے میں آنے والے تمام علاقوں سے روس دست بردار ہو جائے گا معاہدے کی طرف سے کریمیہ عثمانیوں کو واپس نہیں کیا جائے گا پولینڈ کی سرحت تک ایک مستقل تاتاری حکومت قائم کر دی گئی اور اس حکومت کے خان کے انتخاب کا حق تاتاریوں کو دے دیا گیا اس معاملے میں روسی اور عثمانی مداخلت نہیں کریں گے اور دونوں قوم تاتار کو سیاسی اور ملکی حیثیت سے ان طاقتوں کے ہمپلہ تسلیم کریں گے کرچ یعنی قلعہ ازوج اور کلبرن کے قلعوں اور ان سے ملحقہ اضلا پر روس کا قبضہ رہا حالانکہ بیشتر علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی افلاق اور مال دعوہ کو اس شرط پر عثمانیوں کو دیا گیا کہ دوران جنگ وہاں کے باشندوں کے جرائم معاف کر دیے جائیں گے مسیحی ریایہ کو مذہبی آزادی کے علاوہ ان کے ساتھ زیادہ نرم پالسی بھی اختیار کی جائے گی آئندہ ایک روسی صفیر خسطنتونیہ میں مقیم رہے گا خسطنتونیہ میں مقیم روسی صفیر کو یہ حق حاصل رہے گا کہ نئے کلیسہ کے کارکن پادریوں کی حمایت میں جب چاہے سلطنت کے پاس سفارش کرے اور وہ بوقت ضرورت ان سوموں کے معاملات سلطنت میں پیش کرے اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی سماعت ہو روسی ریایہ کو یروش علم کی زیارت کا حق حاصل ہوگا اور ان سے کوئی محصول بھی نہیں دیا جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری عثمانی حکومت پر ہوگی روس اور عثمانیوں کے تجارتی جہازوں کو دونوں سلطنتوں کے کنارے واقع تمام سمندروں میں آمد و رفت کی پوری آزادی حاصل ہوگی روس عثمانی سلطنت کی حدود کے ہر حصے میں اپنے کونسل بھیجنے کا حق رکھے گا جبکہ عثمانیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا سلطنت عثمانیہ کی ریایہ روس سے تجارت کے لئے آزاد ہوگی اور روسی حکومت نے عثمانی تاجروں کو بھی مراد دینے کا وعدہ کیا زار روس بادشاہ کے لقب سے پکارا جائے گا البتہ سترہ سو عیسمی میں ہونے والے معایدے میں عزوف اور یقبان کی حدود کے تائین کی پابندی کو برقرار رکھا گیا اس صلح نامے میں چند خفیہ دفعات بھی شامل تھیں جن میں یہ دو قابل ذکر ہیں کہ سلطنت عثمانیہ تین سال میں چار ملین روبل روس کی حکومت کو ادا کرے گی روس کی ملکہ روسی بیڑا بحی رہے ایجی این سے فوری واپس بلا لے گی فوقشانی اور بخراشت کی صلح کانفرنسوں کی مدت اور نتائج کے مقابلے میں کوچک کناری کی یہ صلح حیرت انگیز ہے کیونکہ چند گھنٹوں کی گفت و شنید کے بعد فریقین نے شرائط تیہ کر لی اس معاہدے سے واضح ہو گیا کہ سلطنت عثمانیہ اب اپنے علاقوں کا تحفظ بھی نہیں کر سکتی کریمیاں اور دیگر تاتاری علاقے اب ان کی حدود سے نکل گئے تھے اس معاہدے کی روسے ان کی خود مختاری بھی تسلیم کر لی گئی اس سے اب ان کے زوال پذیر ہو جانے میں کوئی کسر نہ رہی سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ کریمیاں ایک خالص اسلامی صوبہ تھا اس کا ترکوں کے ہاتھ سے نکل جانا ہنگری کی دست برداری سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ ہنگری کی ریایہ مسیحی تھی یہی نہیں بلکہ دونوں فریقیر نے اس سلام کریمیاں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کا عوض بھی کیا تھا یہ روسی ملکہ کیترائن کی ہوشیاری تھی کیونکہ اس طرح وہ اس پر آسانی سے قبضہ کرنے کی امید رکھتی تھی کریمیاں سے متعلق سلا نامے میں ملکہ نے جو چالاکی کی وہ بہت چل سامنے آگئی کیونکہ پہلے تو اپنے ہی نمائندوں کے ذریعے اندرونی انتشار پیدا کیا پھر اس خود ساختہ فتنہ کو دبانے کے لیے اپنی ہی فوجیں بھیجنی اور کریمیاں پر قبضہ کر لیا بعض آپتہ قبضہ تو اٹھارہ سو تہہتر عیسوی میں ہوا لیکن اس کے لیے کوششیں معاہدہ کوچک کناری سے ہی شروع ہو گئی تھی یہ معاہدہ روس کے لیے کس قدر مفید اور اہم تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے یہ معاہدہ کے بعد ملک کے ایک کوتے کا نام قسطنطین رکھا گیا اور ماسکو کے ایک دروازے کو باب قسطنطونیہ کے نام سے موصول کیا گیا جس سے روس کے آئندہ کے خوشکن تصورات کا اظہار مقصود تھا اس معاہدے کی روسے روس کو سلطنت عثمانیہ کی مسیحی ریایہ خصوصاً کلیسی آئی یونان سے وابستہ رہنے والی ریایہ کی حمایت کا حق بھی دے دیا گیا تھا اس کے نتائج عثمانی سلطنت کے لیے انتہائی مذر ثابت ہوئے کیونکہ اس سے ہمیشہ کے لیے عثمانیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا اور دراصل یہ شرط سلطنت عثمانیہ کی پیٹھ میں خنجر گھوپنے کے مترادف تھی یہ معاہدہ ایسا تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو روس کی مرضی اور رحم و کرم پر چھوڑ دیا بلکہ ترک اخلاقی طور پر بھی روس کی طاقت سے مروب نظر آنے لگے اس صلح نامے کے بعد جب بھی ترکوں اور یورپ کی کسی حکومت میں جنگ ہوتی تو اس کا سبب مسیحیوں کے حقوق قرار دیے جاتے واضح الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدہ روس کی ایک واضح کامیابی اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کی جانب اہم خدم تھا اس کی تمام دفعات عثمانی سلطنت کے لیے نقصان کا ذریعہ تھیں موسیقی سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو اعتحاسک اور بائیو گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے